پیٹرولیہ مسنوات کے قیمتوں میں پھر اضافہ پیٹرول 4 روپے 53 پیسے فی لیٹر ہو گیا نئی قیمت 293 روپے 94 پیسے فی لیٹر مکرر ہائی سپی ڈیزل 8 روپے 14 پیسے اضافہ کے بعد 290 روپے 38 پیسے لیٹر ہو گیا رات بارہ بجتے ہی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے شہریوں کی جانب سے سخت رد عمل نیسکو نے 83 کروڑ یونٹس آور بل چارج کیے 300 یونٹ پالے غریبوں کو بھی نہ بخشا ایف آئیے نے شکن جاکستیا آور بلنگ ناقابل برداشت جڑ سے ختم کر دیں گے ففاقی وزیر داخلہ محسن نکفی کا بڑا اعلان کہا بھارت پاکستان میں قتل کے واقعات میں براہ راست ملوث رہا ہے آمیر تامبہ پر حملے میں بھی بھارت کے ملوث ہونے کا شبہ ہے وزیر داخلہ ایمیگریشن کاؤنٹرز کا مسئلہ حل کرنے کے لئے پرعظم محسن نکفی نے ایف آئیے ریجنل آفیس کا دورہ کیا شہید انسپیکٹر شہزاک یونٹس کی بیوہ سے نئے بلوگ کا اقتطاق کروایا آئی ایم ایف نے شکن جا کر دیا پانچ مرلا گھروں پر بھی ٹیکس لگانے کی تیاریاں نئی کیپٹل بیلیو کے بعد ٹیکس لگے گا رینٹل یا سیرف کو مدے نظر نہیں رکھا جائے گا اضافی ٹیکس ہر جائدات پر مرحلہ وارائد ہوگا ایڈیشنال ڈی جی ریزوان شیروانی نے ڈائریکٹر سے اثر نو سروے کی ریپورٹ طلب کر لی لاہور کے دو نئے داخلی راستے ایلیویٹڈ ایکسپریس بے بنے گا بیو اور پرپل آئین کا سیول سٹرکچر شامل ہے ایک سو بیس ادب روپے تقمینہ الڈی ایہ کا وزیراعلا کو پانچ سالہ ڈیویلپمنٹ پروگرام بنانے کا فیصلہ پرپل لائن میٹروڈین منصورے کی دوبارہ فریزیبیلیٹی سٹڈی کروائے جائے گی مٹیریل کے موجودہ ریٹس پر قیمت کا تائین ہوگا نگراہ حکومت کا کریم بلوک سے براستہ خارک موٹر وے تک شورٹ روٹ بھی شامل ہے ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتالوں کے لیے نیا پلین فیزیشن کو یومیا سات ہزار سرجن کو پانچ ہزار روپے ملیں گے جرنل سرجن کو سرجری پر پانچ ہزار اضافے دیا جائیں گے گارنا کالوجسٹ کو یومیا بارہ ہزار اوپریشن پر پندرہ ہزار اضافے ملیں گے سرکاری ڈاکٹرز بھی چھٹی لے کر یومیا خدمات انجان دے سکیں گے آٹا سستہ ہو گیا سستی روٹی کا وعدہ پورا نہ ہوا روٹی سولہ روپے کے ملی نا بیس روپے کا نان شہر میں روٹی بیس نان پر تیس سے تیس روپے کا فروخ لاہوریوں نے حکومتی ایک دامات پر سوال اٹھا دیا تندور مالکان بھی ڈڈ کے کہتے ہیں گیس کے دام آسمان پر ہیں روٹی کی قیمت کم نہیں کر سکتے حکومت کے ساتھ سستی روٹی پر ڈڈ لوک برقرار نان بھائی ایسوسییشن نے دباؤ بڑھنے پر تندور بند کرنے کی دھم کرے دی گورنمنٹ میں جو ایک تو خود ساختہ قیمتیں تیہ کی ہے کسی کو آن بورڈ نہیں لیا کسی اسوسییشن کے ساتھ کوئی مشابرت نہیں ہوئی حیمت کی اگر بات کریں تو گیارہ دار پلس ہے تو وہ کیسے آپ تیس سے اٹھا کے اس کو بیس کا کرے ہیں چٹر ڈاؤن میں جائیں گے یا روٹی کو ہمیں بند کرنا پڑے گی روٹی تو سستی کرنا پڑے گی زلہ انتظامیہ کے چھاپی دو سو چھانوے روٹی نان پوائنٹس کی چیکنگ انیس افراد کو جرمانے پندرہ افراد گرفتہ چھالیس کو وارننگ جاری صوبائی وزید بلالی آسنگ بھی مطارق نان روٹی کی قیمت کا جائزہ لیا ساندھا اسلامپورا راجگر میں مہنگی روٹی اور نان بیچنے پر آٹھ افراد حوالات بند پچاس لاکھ پندسوالی سکولوں کو بارکتیار بنانے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں سکول کانسلس کو فاعل کیا جائے گا وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کا بڑا اگدام نان فارمل سکولوں کے اساتحزہ کو گزشتہ دس ماہ کی تنفاہوں کی ادائیگی کا اعلان انٹر میڈیٹ کے امتحانات کو شفاق بنانے کا فیصلہ انتہانی عملے کے لیے آج سے ورکشوپ کا آغاز لاہور بورٹ کو انٹر کے امتحانات میں پانچ ہزار ازات ہزار کی کمی کا سامنا نگران عملے نے ڈیوٹی معافظہ بڑھانے کا مطالبہ کر رکھا ہے پیر غازی روڑ تکیہ لہری شاہ کا ٹیوب الخرا بانی نہیں آتا آتا ہے تو صاف پانی نہیں ہوتا مکین پانی کی ادم دستیابی کے باعث پریشان ادھر لنک دو بھی گارٹ روڈ کا وارٹر فیلٹیشن پانٹ عرصہ دراسے بن نل غائب اور ٹائلیں بھی ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں شہر میں مینی پیٹرول پمپس کا دھندہ روچ پر بہار کالونی میں پیٹرول شہریوں کو مہنگے داموں فروغ کیا جانے لگا مینی پیٹرول پمپ شہریوں کی جانوں اور کاروبار کے لیے بڑا خطرہ کرا ایل ڈی اے کا جوہر ٹاؤن ڈیفینس روڈ پر آپریشن غیر قانونی تعمیرات مصبار پلوٹ نمبر 26 ہے پلوٹ نمبر 227 اے یو ایٹی سوسائٹی پر غیر قانونی تعمیر ختم کروا دی ڈیفینس روڈ پر زیر تعمیر غیر قانونی پلازا بھی گرا دیا گیا بانی پی ٹی آئی کے تین مقدمات میں ابوری زمانت میں آج تک توسی ایڈیو ٹی جج ارشد جابیت کا ڈیالا جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کروانے کا حکم بینک ارازی قبضہ کیس میں پی ٹی آئی رہنمان عدیم آباس بارہ انٹی کرپشن کورٹ میں پیش ابوری زمانت میں 18 اپریل تک توسی پی ٹی آئی ورکر خدیجہ شاہ کے نقابل زمانت وارن گرفتاری جاری جناحوس جلاو گھراؤ کے مقدمے میں وارن گرفتاری جاری کیے گئے انتصداد دہشت کرتی عدالت کے جج ارشد جاویت نے آج پیش کرنے کا حکم دے لیا فواج اوڈری کی نو مائی کے چار مقدمات میں 20 اپریل تک ابوری زمانت منظور کیا تفتیشی بادشاہ ہے جب چاہے شاملے تفتیش پرے ملزم گرتا تھا تو تفتیش کیوں نہیں کی جسٹیس آلیا نیلم پولیس پر برہم کہا ارجی صاحب آنی صاحب سے گزر گیا آپ کی تفتیشی کام نہیں کر رہے سمات آج پھر ہوگی سابق وزیر کی حکومت پر ترمکید فواج اوڈری نے کہا موجودہ حکومت پانچ مہینے پورے کر لے تو بڑی بات ہے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں کیسز کی استعمال چیف جسٹس پاکستان کازی فائز عیسہ کے سربراہی میں تیر اکنی بیچنے کیس انے فراڈ اور زمین کے متقلی سمیں دیگر کیسز کی شنوائی ہوئی پنجاب میں زمنی الیکشن کی تیاریاں مکمل بارہ صوبائی اور دو قومی اسمبلی کے حلقوں میں پولنگ ہوگی چودہ حلقوں کے چاریس لاکھ سے زائد بوٹرز اپنا حق کے رائدے ہی استعمال کریں گے زمنی انتخابات کے لیے پولنگ اکیس ایفرک ہوگی ڈی آجی آپریشنز علی ناصریز بھی کہتے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے پی پی ایک سو انچاس کا زمنی انتخاب آزاد امیدبار زاہید خان شیف صدقی کے حق میں دست برطار آئی پی پی اور نو لی کے امیدبارتی مکمل حمایت کا اعلان ادھر شیعہ المیکونسل کا نو لی کی حمایت کا اعلان ساجد نکوی گروپ قاسم علی قاسمی کی پریس کونفرنس صبحی وزراء خواجہ سلمان رفیب خواجہ مران عزیر میاں مرتباس شجاویل احمان ہمراہ تھے این اے ایک سو اننی سے امیدبار علی پرویس مالی کے بھی شرکت پنجاب حکومت روٹی نان کی نئے قیمت پر عمل دارامت کروائے گی نان بھائی ایسوسیشن کو احکامات ماننا ہوں گے وزیر اطلاعات اثمہ مخارق کی پریس کونفرنس کہا ائر ایمبولنس تین ائر کرافٹ پر مشتمل فریٹ ہوگا فری اف کاسٹ سرویسز فراہم کرنا بنیادی مقصد ہے وزیر سیف فوجہ سلمہ رفیقی زیرے صدارت اجرا صحت کے منصوبوں میں سستی پر افسران کی سلزنی ساہیوال انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کی تکمیل کے لیے تیس اپریل تک دیڈ لائن وزیر آباد انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی گچھراوالا ٹیچنگ ہسپتال کی ریویمپنگ پر بھی بات جیت سبائی وزیر زراد آشک حسین کرمانی کی زیرے صدارت اجراس کاشتکاروں کو جدید زری معلومات کی تصیل اور اصلاحات پر بات جیت انارکلی بازار میں پارکنگ کے مسائل پر اجراس کمیشر لاہور کے زیرے صدارت آجر احنماؤں کی بیٹھر محمد علی جندھاوہ نے کہا انارکلی بازار تجارت کا مرکز اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے ٹریفیت روانی میں رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے وزیر آلہ کے معاونے خصوصی زیشان ملک سے ڈی سی لاہور کی ملاقات شہر کی تاریخی اور ثقافتی حسن کو اصل حالت میں بحال کرنے پر تبادلہ خیال ڈیپیٹی کمیشنر آفیا حیدر نے ترقیاتی منصوبوں پر بیفنگ دی آئی جی ڈاکٹر عثمان انمر کی پولیس ملازمین اور اہل خانہ سے ملاقات درخواستے سنن کا ریلیف پارے حکمات ٹریفک بارڈن عدیل کی اینو سی حصول کی درخواست پر ڈی ایج جی پیلسیر کو ریلیف پاہم کرنے کا حکم ایم ڈی پاسا گفران احمد کی زیرے صدارت اجراس پانے اور سیوریچ منصوبوں کی پیشفت کا جائزہ مین ٹرین لائنز کی ڈی سلٹنگ شیڈیول پر سکتی سے عمل درامت کی ہدایات جاری کی بخشی خانے میں زیرے ہراست ملزمان میں کھانے کی تقسیم سیشن جج لاہو سید علی عمران کا بخشی خانے کا دورہ اپنی نگرانی میں ملزمان میں کھانا تقسیم کروایا ملزمان کو عدالتوں میں پیشی کے وقت کھانا نہیں دیا جاتا تھا سیکرٹی داخلہ پنجاب نورل امین مینگل کا کیمپ جیل کا دورہ قیدین سملہ کا جیل ہسپتال کا دورہ کیا کھانے کا مایار دیکھا ڈیپیٹی جنر کو وردی نا پہننے پر بارننگ جاری کی ٹیکس ٹیٹرن فائل کرنے کے لیے ایک اور موقع سیلز ٹیکس ٹیٹرن جمع کروانے کی تاریخ میں تو ایف پی آر نے ڈیڈ لائن 18 اپریل سے بڑھا کر 22 اپریل تک کر دی مزامین کے اتباع سے عالمی یونیورسٹیز دوہزار چوبیس کی فیرست جاری پہلی بار پنجاب یونیورسٹی کے 19 مزامین بین الاقفامی رینکنگ میں شامل کیو ایس نے پانچ ہزار عالی تعلیم اداروں میں سے رینکنگ کی الامین اکیڈمی کے تحت اید ملن پارٹی پیر محمد زیاءالحق نقشبندی نے احتمام کیا سینئر صحافی مجیبور رحمان شامی سعید آسی فیصل سلطان مہر اکرم اور کالا پہلوان سمیں دگر شخص سے آج شریک ہوئی موسیقی